اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَعْدِ یہ دنیا فانی ہے جو یہاں پیدا ہوا ہے آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے صدا کسی نے نہیں رہنا آج ڈاکٹر آمر لیاقت اس دنیا کو چھوڑ کے اگلے جہان کی طرف روانہ ہو گئے ہیں ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اس دنیا کو چھوڑنا ہے جب انسان اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی وہ زندگی جو اس کے اور اس کے اللہ کے درمیان تھی یعنی اس کی ذاتی زندگی اس کے اوپر کیچڑو چھالنا اس کی ذات کو برا بھلا کہنا یہ جائز نہیں ہے ہاں اگر کوئی شخص اس حال میں گیا کہ اس کے عقائد اس کے افکار لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بن سکتے ہیں تو ان افکار کا ان نظریات کا رد کرنا یہ اہل اسلام پہ لازم ہے تاکہ لوگ فتنے کا شکار نہ ہو اور یہی صرف صارحین سے ہمیں ان کی پوری زندگی سے ملتا ہے کہ انہوں نے ہر دور کے اندر ایسے افراد کے افکار کا رد کیا جن کی فکر جن کے نظریات جن کی گفتگو کتاب و سنت کے خلاف تھی ان کی ذات کو کچھ نہیں کہا ان کے ذاتی معاملات وہ ان کے اور ان کے اللہ کے درمیان ہیں وہ رب کے پاس جا چکے ہیں اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہو چکے ہیں اللہ جو چاہے ان کے ساتھ معاملات کھرے لیکن جس کی گفتگو جس کے عقائد دین اسلام کے خلاف ہیں ان کے ان عقائد کا رد ضرور کیا جائے گا مغرآن لیاقت نے مختلف ٹی وی چینلز کی ذریعے بہت شہرت پائی لیکن اگر آپ ان کے زندگی پہ نگاہ دوڑائیں گے تو وہ شرکی دعوت دینے والے رہے ان کے یہ جملہ آن دی ریکارڈ موجود ہے کہ اس علی نے علی کو زمین پہ بھیجا موسیٰ نے تو حارون کو مانگا تھا مصطفیٰ نے علی کو مانگا نہیں علی نے علی بھیجا تھا وہ یا علی مدد کہنے والے مغیر اللہ کی پکار پر ایمان رکھنے والے اور وہی قبربرستو والے عقائد صحابہ کی گستاخی کے بھی ان کے کئی کلپ موجود ہیں جس سے ان کا رجوع ثابت نہیں ہے سیدنا میر معاویہ کی توہین میں سیدنا مصفیان کی توہین میں بلکہ پوری بن امیہ کے خلاف جو اس نے زبان دراز کی امام باڑوں میں جا کر مجلسے پڑھتے ہوئے وہ موجود ہیں آن دی ریکار اور اس سے رجوع ثابت نہیں ہے صحابہ کا معاملہ بڑی عزبت والا معاملہ ہے لیکن کسی بندے کی فکر کو پہچامنے کے لیے سب سے پہلے عقیدہ توہید ہے سب سے پہلے یہ چیک کیا جائے گا کہ یہ عقیدہ توہید میں کیسا تھا اگر یہ شرک اکبر کرنے والا نہیں ہے غیر اللہ کی عبادت کا دعای نہیں ہے غیر اللہ کا بجاری نہیں ہے ان سے بدد نہیں مانتا تھا انہیں مشکل کو حاجت رواہ نہیں سمجھتا تھا تو پھر اس کے ساتھ معاملہ اس کے بعد والے معاملات میں غور کیا جائے گا لیکن جو عقیدہ توہید کے مسئلے پر فیل ہو اس کی وفاق پر مغفرت کی دعاوں کی پوستے اور لوگوں سے یہ طلب کرنا کس کے لیے دعا کی جائے کسی اہل شرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی جب تک یہ علم نہ ہو کہ یہ اپنے اس شرکی آقائد سے توبہ تائی ہو چکا تھا اگر شرکی آقائد سے توبہ تائی ہو گیا پھر اس کے لیے مغفرت کی دعا ہوگی اس کی جو ذاتی زندگی ہے ہم اس جملے کو پھر دور آ رہے ہیں کسی شخص کی ذاتی زندگی وہ اس کی شادیوں کے معاملے پر ہو وہ اس کے اور اخلاقی معاملات پر ہو وہ اس کے اور اس کے اللہ کے حوالے کر دے آپ کو اس کی ذات سے کیا تکلیف ہے ہاں اگر کسی کے افکار کسی کے نظریات کتاب و سنت کی تعلیم سے ٹکرائیں تو پھر صلح صلحین نے اہل شرک اور اہل بدت کا رد کیا ان کے عقائد کا رد کیا ہم آج تک رافضیت کا رد کرتے ہیں ان کے عقائد کا رد کرتے ہیں قادیانیت کا رد کرتے ہیں قبر پرستی کا رد کرتے ہیں ابن عربی کے باطل گمرہ عقائد کا رد کرتے ہیں منصور حلاج کے باطل عقائد کا رد کرتے ہیں تو کسی کے عقائد کا رد کرنا اور معاملہ ہے اور کسی کی ذات پر اس کے ذاتی معاملات پر کیجل اچھالنا اُس ذاتی معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیجئے لیکن مغفرت کی دعا کس کے لئے ہوگی اہلِ توحید کے لئے کسی مشرک کے لئے مغفرت کی دعا نہیں ہوگی اقول قولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ موسیقی